میں نے محمد پور کے اور ڈھاکہ کے آس پاس کے کیمپس دیکھے ہیں میرا انیس سو اسی سے تقریباً تیس دفعہ میں بنگلہ دیش گیا ہوں اور دوہزار چودہ تک ہمارا دفتر بھی رہا ہے نیشنل انوائرمنٹل کنسٹنگ کے دفتر تھا جب ہمیں ویزے ملنے بند ہو گئے تو ہم نے وہ دفتر بند کیا تو میں ان ساری چیزوں پر پرسنلی جا کر ان کو دیکھتا رہا ہوں اور ان کے حالات کبھی اس سے بھی بہت ذاتی طور پر واقف بھی ہوں اور بہت ساری بہاری فیملیز جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تھے ان سے ملتا بھی رہا ہوں مگر میں نے اس معاملے کو یہاں نہیں چھوڑنا میں اب اگلی چیز جو میرے ذہن میں ہے اور میں آپ تمام بہن بھائیوں سے جو ہمارے یہاں موجود ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس میں میری لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے اور وہ یہ ہے کہ ہم ان سٹینڈڈ پاکستانیز کا کیس سپریم کورٹ آ پاکستان میں لڑیں اور سپریم کورٹ آ پاکستان سے یہ حکومت پاکستان کو حکوم دلوائیں کہ وہ ان پاکستانیز کو پاکستان لائیں اور یہاں پر ان کے آبادکاری کریں میں نے کافی اس کی تیاری کی ہے اور آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو سلسلے میں جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ کریں ہم درہ یہ سپریم کورٹ کو بھی معاملے کو درہ سیٹل ہو جانے دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ اگلا چیف کون آتے ہیں اور اگر جسٹس منصور آگئے تو کری لوں گا اور اس میں بھی کسی وکیل کو بھی جو لینا ہے جو وکیل کو بھی لینا ہے محمود شام صاحب وہ ایسے وکیل کو لینا ہے جس کی اپنی پوزیشن بھی ہو اگر شریف الدین پیرزادہ مرہوم زندہ ہوتے تو میں ان کو لیتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب ججوں کو کیسے ہینڈل کر لیتے تھے تو اسی قسم کا کوئی جس میں اعتزاز احسن بھی ہو سکتے ہیں اور بہرحال تو یہ ایک پروگرام ہے دعا کیجئے گا میری مدد فرمائیے کہ میں یہ کم ہم کر کے اور ان سٹینڈڈ پاکستانیز کو ہم پاکستان واپس لا سکیں موسیقی